السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود کاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل سنو سنو رمضان المبارک اور چندہ ناصر الدین مظاہری ملک کے طول و عرض میں ہی نہیں روح زمین کے ایسے ایسے علاقوں میں مدارس کے اہلکار اور کار کنان پہنچنے والے ہیں جہاں شاید ابن بطودہ بھی نہ پہنچا ہو حتیٰ کہ حضرت مفتی محمد تک عثمانی بھی نہ پہنچے ہوں اس لئے میری اس گفتگو کا مخاطب دونوں ہیں مدارس والے بھی اور چندہ دہنگان بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چندے کو دھندہ بلکل نہ بنایا جائے جتنی ضرورت ہو تو نہ ہی چندہ کیا جائے خواہ مخا کے اہداف اور پروڈیکٹ بنا کر یا غیر ضروری تعمیرات کے ذریعے ہرگز اپنا شوق نہ پورا کریں یہ چندے کی رقم ہے یہ قوم کی امانت ہے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس امانت کو خرچ کر کے آپ امین نہیں رہ سکتے ہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا حضولیات میں بے تہاشا یہ امانتیں برباد ہو رہی ہیں طبق پر طبق فلق پر فلق تعمیر کر کے آپ اپنوں کے ہی نشانے پر نہیں آئیں گے بلکہ اپنے اور دین کے دشمنوں کے نظر میں بھی خار مغیلہ بن کر چوبیں گے اسی طرح آپ کا مدرسہ کس میں عیار کا ہے اور چندہ کس میں عیار کا کر رہے ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے بہت سے محسلین کے مدرسوں میں طلبائی نہیں ہوتے اور چندے کے لیے دس گھنٹے کی فلائٹ پکڑتے ہیں شکل ایسی نورانی کی سادہ مزاج جندار شخص اس سے خضر صورت پر کلمہ پڑنا شروع کر دیں لیکن اندرونی حالات اتنے خراب ہیں الامین والحفیظ خدا را خود پر رحم نہ کریں تو امت پر تو رحم کریں امت اب بھی بہت دیتی ہے بڑے چھوٹے تمام مدارس امت کے ذریعے ہی پرورش پا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں کئی کئی مدارس کھڑے کر دئیے گئے برادری کے بنیاد پر مدارس قائم ہو گئے ہر اختلاف رائے ایک نئے مدرسے کا سبب بن رہا ہے ننے منے مکاتب کے محتویم صاحبان شاندار کاروں سے گھوم رہے ہیں بار بار کاریں بدلی جا رہی ہیں مہمان خان صاحب و شفاب خوبصورت ٹائل مثل فائی وشٹار ہوتل اور طلبہ کی رہائش گاہیں بالکل طویلہ درسگاہوں میں صفائی ندارت مدبک میں بدبو بیت الخلو میں سران اور محتویم صاحبان کے بیداء قلب والے لباس طلبہ کا کھانا نہایت غیر میاری اور محتویم صاحبان کا ناشتہ شاہنہ کچھی روٹیا کچھے چاول سستہ گوش طلبہ کے لیے اور ذمہ داران کے لیے محکم صلی اللہ سوچے کیا یہی انصافے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن غریب بچوں کی قسم برسی کا خیال کر کے رو پڑے اور کھانا نہیں کھایا اور ہماری حالت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ طالب علموں کا درد ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا بعض مدارس میں جانا ہوا دال اتنی پتلی کہ برطن کی زمین دکھائی دے رہی تھی چاول میں بے شمار کالے گھن نظر آ رہے تھے روٹیا بھی یا تو کچھی اجلی ہوئی تھی اور خرچ سالانہ بتایا کہ چالیس لاکھ روپے ہیں میں نے کہا کہ کھانا تو دس روپے خوراک بھی نہیں ہو سکتا اتنے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں بہت سے مدارس کے حداب دیکھے تو ہنسی آ جاتی ہے یعنی جن گاؤں میں ضرورت کی کوئی چیز نہیں مل سکتی بچے نہیں جا سکتے مہمان نہیں پہنس سکتے وہاں اتنی بڑی بڑی تعمیرات موجود ہیں کہ اس سوائے افسوس کے کوئی چارہ نہیں ہے چندہ زیادہ حاصل کرنا کمال نہیں ہے چندے کو صحیح جگہ لگانا کمال ہے یہ وہ نگری ہے جہاں اچھے اچھے ہو کہ تقدس اور تقوی کے جنازے نکلتے میں نہیں دیکھئے مدرس کے کمال مالے وقت ہے پوری قوم کو آپ جواب دے ہیں کل قیامت میں ہر چندہ دہندہ آپ کا دامن گھسیڑ سکتا ہے اس لئے ضرورت سے زیادہ نہ لیں جہاں ضرورت زیادہ ہوا چندے کے لئے نہ جائیں فقہ کا ایک اصول ہے صدقات کا مستحق پہلے وہی کا علاقہ ہے اس لئے پہلے اپنے علاقے کے طرف توجہ دینے دیں آن لائن چندے میں اب ٹھگی بہت ہو رہی ہے ہرگز اپنے اکاؤنٹ کا او ٹی پی نہ بتائیں نئے زمانے میں نئے نئے فراد چل رہیں اس لئے ہوشیار رہیں جھوٹ بول کر چندہ حاصل کرنا آسان ہے لیکن آپ نہ یہاں حضم کر سکیں گے نہ وہاں حضم ہو سکے گا قوم کے سادگی کا فائدہ مت اٹھائیں اپنے وقار کا پاسو لحاظ رکھیں چندہ دینے والے حضرات تعلقات کے بنیاد پر چندہ نہ دیں خوب تحقیق کرنے یقین کامل کے بعد ہی چندہ دیں بہت سے شاطر افراد اپنی وجی اور پرکشش نورانی شکل سے خوب دھکا دیتے ہیں ایسے دھوکے بازوں سے بچیے تحقیق کا جو بھی ذریعہ بھی اختیار کریں آپ کا حق بھی ہے فرض بھی ہے قرض بھی ہے نو شاور المعظم چودہ سو پہ تالیس ہجری تو دوستو یہ تحریر تھی مولانا ناصر الدین مظاہری صاحب کی ماشاءاللہ اس کے اندر بہت ہی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں اللہ حضرت کو جزایہ خیر عطا فرمائیں اب آپ حضرات کا استحریر کے مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں بھی رائے کا اظہار ضرور کریں پہلی بار چنل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیئے دوستو فیل ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ